یہ دو جنوری دو ہزار دو کی صبح تھی پاکستان میں نئے سال کی تقریبات اختتام پذیر ہو چکی تھی میں اپنے اہل و ایال کے ساتھ معمول کی زندگی گزار رہا تھا اور ہر وقت افغانستان میں رہنے والے گمشدہ بھائیوں اور شہیدوں کی فکر میں مبتلا رہتا تھا میں ان کی قسمت پر کرتا تھا مگر اپنی تقدیر سے لا علم تھا تقریباً آٹھ بجے کا وقت تھا گھر کے محافظوں نے اطلاع دی کہ چند پاکستانی سرکاری اہلکار آپ سے ملنے آئے ہیں مجھے اس بات کا تجسس تھا کہ وہ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اردو بولنے والے ایک سیاہ رنگ کے موٹے کلین شیف شخص نے جس کے چہرے سے نفرت اور تاثب ٹپکتا تھا اس نے بڑے غیر معدبانہ انداز میں بات شروع کی اور پہلا جملہ ادا کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے اور کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی حمد نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اس کا حکم ماننے سے انکار کی جرت کر سکتا ہے امریکہ کو آپ کی ضرورت ہے تا کہ آپ سے پوچھ گچھ کی جا سکے ہم آپ کو امریکہ کے حوالے کرنے آئے ہیں تا کہ اس کا مقصد بھی پورا ہو اور پاکستان کو بھی برے خطرے سے بچایا جا سکے ملہ ضعیف کہتے ہیں کہ میں نے بحث شروع کر دی اور کہا کہ چلو مان لیا آپ کے بقول امریکہ ایک سپر طاقت ہے لیکن دنیا کے کچھ قوانین اور اصول بھی تو ہیں جن کے تحت لوگ زندگی گزارتے ہیں میں حیران ہوں کہ کن اسلامی یا غیر اسلامی قوانین کے تحت مجھ سے یہ بدسلوکی کی جا رہی ہے آپ کس کے ہاتھوں مجبور ہیں آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ مجھے میرے سوالوں کا جواب دیں اور مجھے اتنی محلت دیں کہ میں آپ کا ملک پاکستان چھوڑ دوں ملہ ضعیف نے لکھا کہ میری باتوں پر اس بے رہم شخص نے انتہائی بے شرمی اور غراتے ہوئے کہا کہ آج ہمیں اسلام یا قانون نہیں بلکہ پاکستان کے مفادات عزیز ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں سمجھ گیا کہ اب میری کوئی دلیل بھی کام نہیں آئے گی یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ آپ بارہ بجے تک گھر میں رہیں گے اس کے بعد آپ کو پشاور لے جایا جائے گا میری رہائشگا کو چاروں طرف سے محاصرے میں لے لیا گیا اور باہر جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا پاکستان کے دفتر خارجہ سے رابطہ کیا مگر سوائے خاموشی کے کچھ ہاتھ نہ آیا اور ذمہ داروں نے جواب دینے سے گریز کیا پھر وہ لمحہ بھی آیا جب مزید سرکاری حکام آئے اور شاہی حکم صادر کیا کہ آپ کو پشاور منتقل کیا جا رہا ہے جہاں آپ ہمارے مہمان رہیں گے اور امریکی آپ سے صرف پوچھ گچھ کریں گے ہو سکتا ہے دس دن بعد آپ گھر واپس آ جائیں یہی اتمنان میرے اہل و آیال کو بھی دلایا گیا اور مجھے یقین دلایا گیا کہ جب تک میں ان کا مہمان ہوں میرے خاندان کی رہائش اور خوراک وغیرہ کا بندوبست کیا جاتا رہے گا میرے پاس دس مہینے کا ویزا تھا اور حکومت پاکستان کا یہ رسمی اجازت نامہ بھی کہ میں اس وقت تک پاکستان میں قیام کر سکتا ہوں جب تک افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے جبکہ اقوام متحدہ کا وہ لیٹر بھی تھا جس میں پاکستانی حکام کو کہا گیا تھا کہ ملہ عبدالسلام ضعیف ایک اہم شخصیت ہیں ان کا پاکستان میں احترام ہونا چاہیے لگ بگ بارہ بجے کا وقت تھا جب تین گاڑیاں آئیں اور مسلح اہلکاروں نے گھر کا محاصرہ کر کے راستے اور لوگوں کی آمد و رفت کو بند کر دیا اس وقت میڈیا کے لوگوں کو بھی مجھ سے ملنے کی اجازت نہ دی گئی مجھے باہر نکلنے کا حکم دیا گیا ایسے حال میں گھر سے نکلا جب میرے بیوی بچے چیخو پکار کر رہے تھے میں اپنے بچوں کی طرف موڑ کر نہ دیکھ سکتا تھا کیونکہ میرے پاس ان کے لیے تسلی کا ایک لفظ بھی نہ تھا پھر مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا گیا گاڑی کے شیشے کالے تھے جن کے آر پار دیکھا نہ جا سکتا تھا ہماری گاڑی کی آگے سیکیورٹی کی گاڑی تھی جبکہ تیسری گاڑی ہمارے پیچھے تھی جس میں مسلح الکار تھے راستے میں ایک عورت کی آواز میں گانے سنائے جا رہے تھے تا کہ مجھے تنگ کیا جائے اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جائے میں نے راستے میں زہر کی نماز پڑھنا چاہی جو قضاء ہونے کے عین قریب تھی مگر مجھے کہا گیا کہ پشاور میں پڑھ لینا میرے بار بار مطالبے کی بھی پرواح نہیں کی گئی جب پشاور پہنچے تو ایک دفتر نمہ جگہ لے جایا گیا جو خوبصورت میز اور کرسیوں سے سجا ہوا تھا کمرے میں قائدیعظم کی تصویر تھی جبکہ میز پر پاکستانی جھنڈا لگا ہوا تھا سامنے گھومنے والی کرسی پر پاکستانی شلوار کمیز میں ملبوس ایک درمیانے قد کا پختون بیٹھا مسلسل کرسی میں گھومے جا رہا تھا اس نے مجھے خوش آمدید کہا اور اپنا تعرف دفتر کے سروراہ کے طور پر کروایا اس نے کہا کہ آپ ہمارے ایسے مہمان ہیں جن کے آنے پر ہم بہت خوش ہیں میں ان الفاظ کے مانی جانے سے کاسر تھا مگر لگتا تھا کہ وہ شخص ٹھیک کہتا تھا شاید وہ خوش اس لیے تھا کہ اس کو میرے فروخت کرنے کے عوض بہت اچھا معافضہ ملنے والا تھا یہاں میں نے نماز پڑھی پھر دفتر کے سروراہ نے چائے پلائی اور کھانا کھلایا پھر مجھے ایسے کمرے میں لے جایا گیا جو کہ قیدیوں کے لیے مخصوص تھا اس دوران حکام آتے احترام دیتے یہ لوگ مجھ سے باتیں نہیں کرتے تھے مگر صاحب دکھائی دیتا تھا کہ جب وہ مجھے دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو امڈ آتے اور یہ واپس پلڑ جاتے میں نے دو راتیں اسی کمرے میں گزاری تیسری رات گیارہ بجے کے قریب جب میں نے سونے کا ارادہ کیا تب اچانک دروازہ کھلا تو شلوار کمیز میں ملبوس چھوٹی داڑی والا ایک شخص اندر داخل ہوا اور پھر یہ مجھ سے مخاطب ہوا ہم آپ کو دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں میں نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے کیونکہ مجھے سچ کی امید ہی نہیں تھی مجھے واشروم استعمال کرنے کے لیے پانچ منٹ دیے گئے ٹھیک دس منٹ بعد کمرے سے نکال کر پہلی بار ہتھکھڑیاں لگائی گئی اور میری آنکھوں پر کالی پٹی باندھی گئی جیبوں کی تلاشی لی گئی اور ڈیجیٹل ڈائریکٹری پاکٹ سائز قرآن مجید کا نسخہ اور کچھ رقم لے کر مجھے دکے دے کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے افراد خاموش تھے کوئی کچھ بھی نہیں بول رہا تھا گاڑی نے حرکت کی اور لگ بھگ ایک گھنٹے بعد میں نے ہیلیکاپٹر کی آواز سنی مجھے یقین ہونے لگا کہ ہیلیکاپٹر امریکی ہے پھر رفتہ رفتہ گاڑی ہیلیکاپٹر کے قریب ہوتی گئی اور اس کی آواز کانوں کو پھارنے لگی اسی دوران مجھے ایک زوردار زرب پڑی اور میری کلائی پر بندی قیمتی گھڑی اسی زرب کے نتیجے میں گر گئی یا اسی بہانے مجھ سے لے لی گئی ہیلیکاپٹر کے قریب پہنچ کر مجھے دو افراد کی مدد سے گاڑی سے اتارا گیا اور ہیلیکاپٹر سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا کر دیا گیا چند لمحوں بعد میں نے خدا حافظ کے الفاظ سنے یہاں مجھے پوری طرح یقین ہو گیا کہ میں امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا خدا حافظ کے الفاظ سننے کے بعد میں نے کچھ لوگوں کی آوازیں سنی جو انگریزی میں باتیں کر رہے تھے پھر اچانک وہ لوگ ریچوں کی طرح مجھ پر حملہ آور ہو گئے اور مجھ پر لاتوں گھونسوں اور مکوں کی بارش کرنے لگے یہ سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا میرے کپڑے پھارنے کی کوشش کی گئی کبھی مجھے اوندھے مو لٹا دیا جاتا تو کبھی کھڑا کر کے دھکا دے دیا جاتا اسی دوران میری آنکھوں پر بندی پٹی بھی اتر گئی میں نے دیکھا کہ میرے آس پاس امریکی فوجی تھے ان امریکیوں نے مجھے بہت مارا میرے کپڑے پھار دیئے اور مجھے بے لباس کر دیا وحشی متاسب اور بے رہم امریکی فوجیوں نے ایسی حالت میں مجھے زمین پر پٹک دیا کہ میرا جسم ننگا تھا پھر مجھے ہیلیکاپٹر میں دھکیلا جہاں میرے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے کس کر باندھیے گئے اور آنکھوں پر پٹی بھی دوبارہ باندھی گئی انہوں نے اس پر اقتفاہ نہ کیا اور میرے چہرے کو سیاہ تھیلے سے بھی ڈھام دیا پھر میرے ارد گرد سر سے پاؤں تک رسی باندھی اور ہیلیکاپٹر کے درمیان میں زنجیر سے باندھیا ہیلیکاپٹر فضاء میں بلند ہو گیا جب میں حرکت کی کوشش کرتا تو زوردار لات پڑتی مجھے ایسا لگا کہ آنے والے چند لمحوں میں میری روح اور جسم کا رشتہ ختم ہونے والا ہے مجھے یہ یاد نہیں کہ میں کتنی دیر تک اس کرد میں مبتلا رہا آخر کار ہیلیکاپٹر ایک جگہ اتر گیا ان وحشی امریکی درندوں نے ہیلیکاپٹر سے گھسیتے ہوئے مجھے نیچے پھینک دیا جس کے ساتھ ہی وہاں پہلے سے موجود دوسرے امریکی بھی مجھ پر تابر توڑ حملے کرنے لگے اور میرا وہ حال کیا جو بیان سے باہر ہے الٹا لٹا کر میرے اوپر چار پانچ افراد بیٹھ گئے اور ایسے باتیں کرنے لگے جیسے کسی اجلاس میں بیٹھے ہوں پھر ان امریکی درندوں نے مجھے دوسرے ہیلیکاپٹر میں سوار کیا اور اس ہیلیکاپٹر میں موجود ایک کرسی سے بان دیا اب کی بار مجھے مار نہیں پڑ رہی تھی بیس پچیس منٹ بعد ہیلیکاپٹر نیچے اترا اور مجھے نیچے اتار کر چہرے سے نکاب ہٹایا گیا اور آنکھوں کی پٹی بھی کھول دی گئی میں نے دیکھا کہ چند امریکی فوجی کھڑے ہیں بائیں جانب ایک قید خانہ نظر آیا جس میں چند قیدیوں کو باندھا گیا تھا بلکل اسی جگہ مجھے بھی ڈال دیا گیا یہاں موجود ایک چھوٹے سے واشروم میں مجھے موہا دونے کو کہا گیا مگر میرے ہاتھوں میں سکت نہیں تھی میں نے اتنا کیا کہ خود کو گیلا کر دیا پھر مجھے ایک چادر دے کر ایسے کمرے میں لے جایا گیا جو دو میٹر لمبا اور ایک میٹر انچا تھا رفعہ حاجت کی جگہ بھی اسی جگہ میں تھی کمرے کی دواریں آہنی تھی اوپر سے مضبوط آہنی جالیاں بھی لگائی گئی تھی اس کے بعد مجھے سونے کا کہا گیا مگر نہ بستر تھا اور نہ تکیہ میں حیران تھا کہ مجھے کہاں لائے گیا ہے اور مزید کس سلوک کا سامنا کرنا پڑے گا ایک فوجی کمرے کے سامنے کھڑا تھا خوب سوچ بجار کے بعد مجھے علم ہوا کہ یہ ایک بلکل بند جگہ تھی تین اور چھوٹے کمرے تھے اور ایک کلینک ایک میڈیکل سٹور تھا جس میں ایک کمپاورڈر ہمیشہ موجود رہتا تھا اس کمرے کا ایک دروازہ تھا اور پانی کی بھی کمی تھی یہاں پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ شاید انڈرگراؤنڈ جیل ہو جنہیں افغانستان کی جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہو صبح و شام نکل و حرکت اور بھاری مشینری کی آوازوں سے بہت جل میرے احساسات مکمل طور پر یقینات میں بدل گئی اور یہ واقعی ایک انڈرگراؤنڈ جیل تھی جنہیں افغانستان کی جنگ کے لیے مختص کیا گیا تھا اور ہم اسی کے نیچے چھوٹے بلاک میں تھے پائیں جانب ایک بڑا کمرہ دکھائی دے رہا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس میں بھی قیدی ہیں دو دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ ملہ فازل محمد نورولہ نوری صاحب برحان وسیق صاحب اور غلام روحانی بھی یہاں قید ہیں یہ تمام طالبان رہنما تھے صبح مجھے ہتھکڑی پہنا کر ایک دوسرے کمرے میں لے جایا گیا جہاں تفتیش کا پہلا دور شروع ہوا میری انگلیوں کے نشانات لیے گئے فوٹوگرافی ہوئی اور بائیوگرافی لکھی گئی اس کے علاوہ کوئی بھی سوال جواب کیے بغیر واپس اسی قید خانے میں لائے گیا جہاں رات کا کھانا پلاسٹک کے برطنوں میں پڑا ملا چند نوالے کھانے کے بعد میں نے برطن فوجیوں کو واپس کر دیئے اور اس کے بعد سونے کا ارادہ باندھا ابھی آنکھیں بند ہی ہو رہی تھی کہ میں فوجیوں کے شور سے جاگ اٹھا مجھے پکڑ کر دوبارہ تفتیش والے کمرے میں لے جایا گیا جہاں پہلی دفعہ مجھ سے اسامہ بن لادن اور ملا عمر کے بارے میں سوالات پوچھے گئے کہ وہ کہاں تھے اور کدھر چلے گئے اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا گیا کہ ابھی وہ کہاں ہوں گے اور کیسے ہوں گے عام طور پر طالبان کے رہنماؤں کے مطالق پوچھا گیا کہ ان کا کیا بنا وہ کدھر ہیں کیسی حالت میں ہیں اور وہ کہاں چلے گئے ایک سوال جو وہ بار بار پوچھتے رہے وہ یہ تھا کہ آپ نائن الیون کے بارے میں کیا جانتے ہیں پانچ چھ دن بعد صبح ناشتے پر مجھے خاکی رنگ کا یونی فارم دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ پرانے یونی فارم کی جگہ اسے پہن لو یونی فارم تبدیل کرنے کے فوراں بعد منتقلی کا کام شروع ہو گیا تمام قیدیوں کے ہاتھوں کو پلاستک کی رسی سے باندھا گیا اور ان کے سروں پر تھیلے چڑھائے گئے اور تھیلوں کے تسموں کو ان کی گردنوں کے ساتھ باندھ دیا گیا میرے ہاتھوں کو بھی رسیوں سے باندھا گیا سر پر تھیلی چڑھائی گئی اور تہخانے سے اوپر لا کر ان قیدی بھائیوں کے ساتھ بٹھایا گیا جنہیں مجھ سے پہلے لائے گیا تھا ان قیدیوں میں پانچ افغان تھے جن کے نام میں نے پہلے ذکر کر دیئے ہیں دو عرب اور ایک امریکی مسلمان تھا اور نومہ شخص میں تھا یاد رہے کہ میرے اور ان کے یونیفارم میں فرق تھا میرا یونیفارم خاکی اور ان کا آسمانی گلر کا تھا کافی دیر تک ہمیں وہاں اس بند حالت میں بٹھایا گیا سخت رسی سے باندھنے اور دم گھٹنے کی شکایت کی وجہ سے ساتھیوں کی مسلسل چیخیں نکل رہی تھی کوئی قیدی پانی مانگ رہا تھا تو کوئی ہاتھوں کے درد کی شکایت کر رہا تھا جبکہ کوئی چیختہ تھا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے لیکن انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی جو ہماری آوازوں کو سنتے اور ہمیں دردوں قید سے چھڑا کر پانی پلاتے اور سروں سے تھیلے ہٹا کر ہمیں سانس لینے دیا جاتا صرف فوجیوں کی آوازیں اور نارے تھے جو ہمیں انگریزی زبان میں گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ باتیں مت کرو اور ہلو مت یہاں مسلسل ہلیکاپٹروں کی آوازیں گوج رہی تھی تقریباً دو سے تین گھنٹے تک ہمیں یہاں رکھا گیا اور پھر ہلیکاپٹروں کے اندر ڈال کر باندھیا گیا تقریباً پچیس منٹ سفر کے بعد ہمیں ایک اور جگہ منتقل کیا گیا ہمیں ہلیکاپٹروں سے نیچے زمین پر گرایا گیا اور وہاں موجود فوجیوں نے ہمارے جسموں کے ساتھ فٹبال کھلنا شروع کر دیا مختلف فوجی آتے رہے اور ہمیں لاتوں اور گھنسوں سے سخت مارتے رہے یہاں تک کہ فوجی اپنے بوٹوں سے ہماری انگلیاں زمین کے ساتھ رونگتے رہے اور ہماری چیخیں بلند ہوتی رہی اسی آسنا میں ایک فوجی مجھے تلاش کرنے کے سلسلے میں میرے پاس آیا فرنس مولا عبدالسلام ضعیف کی باقی سٹوری میں اپنے آنے والی ویڈیو یعنی اس ویڈیو کے پارٹ ٹو میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو کا پار ٹو دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پرنس کریں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ